اس مہینے کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو بیان کی جاتی ہے لیکن ثابت نہیں مختصر تذکرہ ہم ان کا بھی کریں گے پہلی بات کیا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں دس اچھا جب ہمارے آن کسی چیز کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کیا جاتا ہے نا تو بعض دفعہ لوگ اس کے بارے میں حدیث بھی گڑھ لیتے ہیں فلاں صاحب نے کہا ہے فلاں علم صاحب نے اس کو سنا ہی نہیں کبھی اس نے بس کہہ دیتا ہے تو ایسے ہی کچھ لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دس محرم کو قبول ہوئی تھی ابھی اسٹیج لگا آپ سننے جاؤ ایک دن کچھ بیان کرے ایک دن یہاں سنو پھر دوسرے دن یہاں سنو تیسرے دن یہاں سنو یہ سارے مل کر کے ان کی پوری بات جو ہے ایک جیسی نہیں رہتی کبھی ایک جیسی ہوئی نہیں سکتی کیوں اس لیے کہ بنیاد جو ہے بیس وہ کمزور ہے اور جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے تو وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گرتا رہتا ہے تو ایک بات کیا ہے آدم علیہ السلام کی توبہ کہتے ہیں اسی دنیا نے دس محرم کو قبول ہوئی تھی غلط بات ہے جھوٹی بات ہے دوسری جھوٹی بات کہتے ہیں نو علیہ السلام کی کشتی سیلاب کے بعد جو جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی وہ کونسی تاریخ تھی کہتے ہیں دس محرم تھی جھوٹی بات ہے تیسری بات کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جس دن تھنڈی ہوئی تھی وہ دس محرم کی تاریخ تھی یہ بھی جھوٹی بات ہے اور کہتے ہیں قیامت جس جمعہ کو آئے گی جمعہ کو تو آئے گی حدیث ہے بالکل پرفیکٹ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہتے ہیں قیامت جس جمعہ کو آئے گی جانتے ہو وہ دس محرم کی تاریخ ہو کس نے بتایا جمعہ کو آئے گی وہ مہینہ محرم کا ہوگا کی نہیں ہوگا لوگوں نے تاریخ بھی فکس کر لیا کہ دس محرم کو آئے گی محرم تو دور ہے تاریخ بھی فکس کر لی اللہ نے کیا کہا قیامت کب آئے گی قل انم العلم عند اللہ کہ دیجئے حقیق علم اللہ کے پاس اللہ نے بتایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نہیں اسہلوک الناس عن الساعة کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے قل انما علم ہا عند اللہ آپ کے دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے وما یدریک لعل الساعة تتکون قریبا اور آپ کو کیا پتا شاید قیامت قریبا قیامت جمعہ کو آئے گی فکس ہے لیکن کون سے جمعہ کو کس مہینے کی کون سی جمعہ کو یہ فکس نہیں ہے اور تاریخ بھی فکس نہیں ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن